موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبت علی آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ فاق ہم سب پر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا بے شمار نزول فرمائے آج کی ویڈیو اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ آج ہم آپ کو الپرسلان سیریز کی نئی قسط کے بارے میں بہت زبردست حقائق بتانے جا رہے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی قسط میں دکھائے گئے ان واقعات کے بارے میں جن کی تفصیلات سے ہم آپ کو ابھی اگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ ابراہیم اینال جو کہ سلطان تغرل کا نوزائدہ بیٹا ہے خود کو اپنے مقصد میں ناکام ہوتا دیکھے گا تو وہ ضرور کوئی نئی منصوبہ بندی اپنائے گا جیسا کہ اس غدار کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی اگاہ کر چکے ہیں کہ یہ دخت حاصل کرنے کی خاطر بہت سے حربے اپناتا ہوا نظر آئے گا آپ کو بتاتے چلے کہ اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ سلطان تغرل نے ابراہیم اینال کو باپ کا پیار دیا اور کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ سلطان تغرل ابراہیم اینال کے سگے باپ نہیں ہیں انہوں نے اس لئے ابراہیم اینال کی پروش کی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ابراہیم اینال بھی اسی لئے تخت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ سلطان تغرل کے بعد وہ سلطنت کا حاکم بن سکے لیکن ناظرین ابراہیم اینال کو ہمیشہ سلطنت کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتے دیکھا گیا اور تخت حاصل کرنے کی دوڑ میں دوڑتے دیکھا گیا لیکن جناب چاکری بیم کے بیٹوں کو ہمیشہ ریاست کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں تک کا نظرانہ پیش کرتے دیکھا گیا اور جیسا کہ قسط میں دکھایا بھی گیا کہ سلطان تغرل نے سب کے سامنے جنابی ایل پرسلان کو اپنے بعد اپنا جانشین منتخب کیا لیکن ایل پرسلان اس وقت انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے فقر ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے بعد دخت سنبھالوں لیکن سلطان آپ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں کیونکہ میں سلطان نہیں ہوں آپ کسی اور کو اپنا جانشین بنائیں جنابی ایل پرسلان کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر مجھے اپنے بعد اپنا جانشین منتخب کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت جب میں آپ سے فوج کی کمانڈ سنبھالنے کا کہہ رہا تھا تو سلطان نے مجھے اجازت کیوں نہیں دی کیا سلطان یہ سب صرف جنابی چاکری بیم کے سامنے کہہ رہے تھے یا سلطان تغرل سچ میں ایل پرسلان کو اپنا جانشین منتخب کرنا چاہتے ہیں لیکن ناظرین جب کہ یہ بات سب کے سامنے ہو رہی تھی تو اس لیے یہ کہنا کہ سلطان تغرل نے جنابی چاکری بیم کے سامنے ہی صرف ایل پرسلان کو اپنا جانشین بنانے کی خواہش ظاہر کی تو پھر یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو کارنامے ایل پرسلان نے سلطنت کی سربلندی کی خاطر سر انجام دیئے ایسا ان سب میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر وہ شخص جو تخت حاصل کرنے کی دوڑ میں دوڑ رہا تھا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور سلطان تغرل نے جنابی ایل پرسلان کو اپنا جانشین منتخب کر دیا ناظرین ہم آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے تمام سوالوں کے جوابات سے آپ کو اگاہ کریں گے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد کے مناظر کے بارے میں جو سچ میں جان لیوا مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے جہاں کیکہ منوس کو ایل پل غوت سے اکجا خاتون کو ختم کرنے کا کہتے دیکھا گیا ایل پل غوت نے بہت کوشش کی کہ ابھی کیکہ منوس کو اکجا خاتون پر اعتماد رہے لیکن کیکہ منوس کہتا ہے کہ غداری کوئی بھی کر سکتا ہے حتیٰ کہ ایل پل غوت آپ بھی اور پھر ایل پل غوت کو اکجا خاتون کو ختم کرنے کا کہتا ہے اور پھر اس لیے الپل غوت کو اکجا خاتون پر تیر کا وار کرنا پڑتا ہے تاکہ الپل غوت کےکہ منوس کی جانب سے سلجوکوں کے خلاف کی جانے والی مزید منصوبہ بندی کے بارے میں جانکاری کر سکے اور جنابِ الپرسلان کو آگاہ کرے تاکہ وہ کےکہ منوس کے ہر قدم سے باخبر رہ سکے اس لیے الپل غوت اکجا خاتون پر تیر کا وار کرتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اکجا خاتون ابھی زندہ ہے اور وہ بد جانے میں بھی کامیاب رہیں گی کیونکہ ابھی تو اکجا خاتون کی جنابِ الپرسلان سے شادی کے مناظر بھی ہمیں دکھائے جانے ہیں اور ابھی ہم نے الپرسلان کو سلطان بنتے بھی دیکھنا ہے اور اس لیے یہاں کوئی فرشتہ صفت انسان نمودار ہوگا جو اکجا خاتون کو بچانے میں ان کی مدد کرے گا اب ہم بات کرتے ہیں نئی آنے والی قسط کے بارے میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قسط کے بعد جو حالات و واقعات ہمیں نئی قسط میں دکھائے جائیں گے ان میں سب سے اہم جو صورتحال ہمیں دکھائی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ ابھی سب سے پہلے ہمیں کیکہ منوس کا خاتمہ دکھائے جائے گا جو کہ الپرسلان اکیلے ہی اپنے جانبازوں کے ہمرا سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے لیے الپرسلان کو کوئی نئی منصوبہ بندی کرتے دیکھا جا سکتا ہے الپرسلان گھات لگا کر کلے میں داخل ہوں گے اور جیسے یانس کا خاتمہ کیا تھا ایسے ہی کیکہ منوس کا بھی خاتمہ دکھایا جا سکتا ہے الپرسلان کو نئی قسط میں سلطان بنتے دکھایا جائے یا نہ بھی دکھایا جائے لیکن ابھی نئی قسط میں کیکہ منوس کا خاتمہ ضرور دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتاتے جلیں کہ اس وقت اگر سلطان طغرل الپرسلان کو فوج کی کمانڈ سنبھالنے دیتے تو اب تک کیکہ منوس کا خاتمہ یقینی تھا لیکن اب چونکہ سلطان نے ایسا نہیں کیا اور شہنشاہ کی جانب سے جھوٹا خط جس کے بارے میں شہنشاہ روم بالکل بے خبر ہیں سے سلطان کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ بازن تین کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اگر آپ نے واسبرکان کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کی جس کے بعد سلطان طغرل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں اور پھر ریاستی کمیٹی میں الپرسلان کو سلطان بنانے کا کہتے ہیں لیکن الپرسلان انکار کر دیتا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سلطان کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا تاکہ روم میں مجود مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو سکے جبکہ شہنشاہ روم تو اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ سلجوک واسبرکان حاصل کرنے کی گھر سے واسبرکان آ رہے ہیں لیکن سلطان طغرل ان کی منصوبہ بندی میں فنس جاتے ہیں اور ان سے جنگ نہیں کرتے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں ریاستی کمیٹی بیٹھ کر واسبرکان حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں ان میں ایک بہادر نیڈر شخص جسے اب سلجوک سلطنت کا سلطان بندے دکھایا جائے گا وہ کوئی ایسی منصوبہ بندی تیار کرے گا جس کے بعد کیکہ منوس کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا اور واسبرکان بھی سلجوکوں کے قبضے میں چلا جائے گا جس کے بعد سلطان طغرل اپنے بعد اپنا جانشین ابراہیم انال کو منتخب کریں گے اور پھر ابراہیم انال جس کے بارے میں ہم آپ کو واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ یہ شخص تخت حاصل کرنے کی خاطر ہر حربہ اپنائے گا سلطنت پر حکومت کرنے کی تگو دو کرتا نظر آئے گا اور یہاں تک کہ تخت حاصل کرنے کے نشے میں یہ اتنا دھت ہو چکا ہوگا کہ جب اسے پتا چلے گا کہ سلطان طغرل نے اپنے بعد اسے اپنا جانشین منتخب کیا ہے تو یہ اب سلطان طغرل کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کرتے نظر آئے گا جس کے بعد ریاست کو بہت سے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن جب ایل پرسلان کو اس کی غداری کا پتا چلے گا تو اس موقع پر ابراہیم انال کا خاتمہ بھی یقینی طور پر دکھایا جائے گا اس کے علاوہ بہت سے تاریخی واقعات ہمیں نئی آنے والی اقساط میں دکھائی جائیں گے جن میں سے ایک تو واسبرگان کی فتح ہے اور پھر بازندینیوں سے جنگ کے منصر بھی ہمیں نئی قسط میں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ نئی قسط میں الپلغوت کی اپنی والدہ سے ملاقات کے مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اکجا خاتون کو بچانے بھی الپلغوت ہی آئے گا اور وہ اسے باحفاظت مرب قبیلے تک بھی پہنچائے گا جہاں اسے اپنی والدہ سے ملاقات کرتے دکھایا جائے گا جو سچ میں دلوں کو چھو جانے والے مناظر ہوں گے اس کے علاوہ نئی قسط میں ملک حضرت کو بھی یہ واضح طور پر علم ہو جائے گا کہ اکجا خاتون جناب اطابیم ملک حضرت کی بیٹی ہے جن کے بارے میں الپلغوت انہیں اگاہ کرے گا جہاں ہمیں اکجا خاتون اور ملک حضرت اطابیم کے رکت تعمیز مناظر دیکھنے کو ملیں گے لیکن ناظرین یہاں ایک بہت زبردر صورتحال ہم آپ کے لئے بھی لے کر آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا ابراہیم انال سلطان بننے کے بعد صحیح سے سلطنت کو چلا پائیں گے یا نہیں آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا لیکن اسی کے ساتھ اس ویڈیو پر ایک لائک کا بھی ہم ضرور انتظار کریں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی